آج ہم بات کریں گے لطا منگیسکر کے اس پیار کے بارے میں جو کبھی لطا منگیسکر کا ہم سفر نہ بن پایا ویسے تو سنگیت کی دنیا میں لطا منگیسکر کا بہت بڑا نام ہے اور ان کے آواز کے آج سبھی کائل ہیں پر ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں ان کی پرسنل لائف میں اوکیوں کواری رہ گئیں اس کا راج آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جرہ سر راجستان کے ڈونگلپور میں ایک لڑکے راج سنگھ سے لطا منگیسکر پیار کرتی تھی اور راج سنگھ بھی لطا منگیسکر سے بہت پیار کرتے تھے یہ سنگیت کی دنیا کی ایک بہت بڑی ہستی تھی اور وہے ٹرکٹ کے دیوانے تھے ٹرکٹ میں لطا منگیسکر کی بہت انٹرسٹ تھا جرہ سر راج سنگھ لطا منگیسکر کے بھائی کے دوست تھے وہ لطا منگیسکر کے بھائی کے قرآن گھر میں آتے جاتے رہتے تھے دراصل راج سنگھ لطا منگیسکر کو پیار سے مٹھو کہہ کے بلاتے تھے راج سنگھ راجستان کے ڈنگلپور ریاست کے راجہ لکشمن سنگھ کے بیٹے تھے اور انیس سو پشپن میں راجستان کے طرف سے رنجی ٹروپی میں بھی بھاگ لیے تھے کرکیٹ کے اسی انٹرسٹ کے قرآن دونوں ملے تھے اور دونوں کو آپس میں پیار ہو گیا پر راج سنگھ کی ماں نے راج سنگھ سے کہا کہ کوئی بھی عام لڑکی راج گھرانے کی بہو نہیں بن سکتی لطا منگیسکر میں خوبیاں تو خوب تھی پر وہے عام آرکی تھی اس لئے راج پریوار کے سامنے راج سنگھ ہار گئے اور یہ دونوں نہیں مل پائے پر انہوں نے اپنے پیار کا سفر جندگی پر قبارے رہ کے کٹا آپ کو کہانی کیسے لگی؟ جرور بتائیے گا